پیارے بچوں انسان اور زمین پر پائے جانے والے دگر جانداروں کو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنے اطراف کے ماحول اور قدرت پر منحصر رہنا ہوتا ہے لیکن دگر جاندار اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ماحول اور قدرت میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے جیسے ریچ گار میں رہتا ہے بندر درخت پر رہتا ہے لیکن انسان گھر کی تعمیر کرتا ہے اپنے لیے اچھے اچھے مکانات بناتا ہے انسان اپنے ارد گرد کے قدرتی روپ اور ماحول کو کسی حد تک بدلتا ہے قدرت سے حاصل ہونے والا اناج وہ دگر جانداروں کی طرح کچھ نہیں کھا جاتا بلکہ وہ اناج کو بھونتا ہے پکاتا ہے یعنی کچھے اناج پر عمل کرتا ہے اسی طرح پتھر، دھات وغیرہ پر عمل کر کے ترہ ترہ کے ہتھیار اور اپنے استعمال کی چیزیں بناتا ہیں مٹی سے برطن، اینٹے اور دگر کئی چیزیں تیار کرتا ہیں وہ ایسے ہی کپاس سے سوت اور سوت سے کپڑا بناتا ہے مختصر یہ کہ اسے قدرت سے جو حاصل ہوتا ہے اس کے روپ کو وہ اپنی ضرورت کے مطابق تبدل کرتا ہے ایسا کرنے کے لئے اسے مہارت کی ضرورت ہوتی ہے اپنی استعمال کی اشیاء بنانے کے لئے وہ گور و فکر کرتا ہے محنت کرتا ہے فکر مہارت اور محنت کی روایات سے کئی فنون وجود میں آئی ان فنون اور روایات کے علم کو ہر نسل نے آنے والی نسل کو سوپا اس مقصد کے لئے کیے گئے تبادلہ خیالات سے زبان بھی مال امال ہوتی گئی مختلف فنون، مہارتوں اور روایات کا کئی نسلوں سے ملنے والا علم اور اس علم کی بدولت وجود میں آنے والی طرز زندگی ہی تہذیب ہے شکریہ موسیقی